السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کے مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا سوال ہمارے قازم بھائی نے کیا ہے وہ کہتے یہ ہے کہ عدد کے تعلق سے ایک مسئلہ میں پوچھنا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا انتقال ہو جائے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے شوہر کے انتقال کے بعد اب اس کو جو عدد گزارنی ہے چار مہینے دس دن تو یہ چار مہینے دس دن انگریزی تاریخ کے حساب سے شمار کیے جائیں گے یا پھر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شمار کیے جائیں گے کیونکہ انگریزی اور عربی کے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں دنوں کی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو دیکھیں قازم بھائی یہاں پر سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کے انتقال اسلامی تاریخ کی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پورے چار مہینے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے چاہے وہ مہینہ انتیس کا ہو یا تیس کا ہو یہ چار مہینے اور اس کے بعد میں دس دن یہ سمپل سے آپ کو حساب لگانا ہے اور اگر مہینے کی پہلے تاریخ کو انتقال نہ ہوتے ہوئے کبھی بھی درمیان میں ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پورے ایک سو تیس دن ایک سو تیس دن کا حساب لگا کر عدد گزارنے عورت کے لئے ضروری ہوگی سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ کازم بھائی کے بعد ریحان احمد کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ پیشاپ کرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد شرمگا کے ہول میں پانی رہتا ہے تو کیا وہ پانی ہے یا پھر پیشاپ کے قطرے ہیں پلیس ریپلے کیجئے جبکہ میں استبرہ کر لیا ہوں دیکھیں ریحان بھائی یہاں پر آپ کو درنے اور گھبرانی کے ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے استبرہ کیا استبرہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو مکمل اتمنان ہو جائے کہ اب میری جو پیشاپ کی نلی ہے اس میں کوئی بھی قطرہ باقی نہیں رہا تو جب آپ کو اتنا اقین ہو چکا ہے اتنا اتمنان ہو چکا ہے کہ آپ پیشاپ کو کوئی قطرہ اندر ہے نہیں پھر بعد میں جب آپ فارغ ہو چکے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اب وہ شرمگاہ کے اوپر جو بھی قطرہ ہے وہ پانی کا ہی ہے وہ پیشاپ کا قطرہ سمجھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اگلا جو سوال کیا ہے ہمارے مشتاق خان صاحب ہے انہوں نے بھی سلام پیش کیا ہے والیکم السلام کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب میری ہارڈویر کی دکان ہے جو میرے پاس سے مٹیریل لیتے ہیں کوئی کسٹمر بل مانگتا ہے اور کوئی کسٹمر ایسا ہے جو مجھ سے بل نہیں مانگتا ہے مگر مجھے تو منتلی جسٹی سیل بل نکالنا ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے میں یہ سیلز بل کو دوسرے مٹیریل نہ لینے والے شخص کو ایک لاکھ کی بل کو تین پرسنٹ کے حساب سے بنا کر دیتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے مشتاق بھائی بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں آج کل ہمارے یہاں انڈیا میں جسٹی بل کی خرید و فروغ تو بہت ہو رہی ہے لوگ دیکھیں اچھی طرح سمجھیں لوگ صرف بل کو خرید اور بیچ رہے ہیں جسٹی کے بارے میں اگر ہم تحقیق کریں تو پتہ یہ سلتا ہے کہ جسٹی ہوتی ہے دراصل حکومت اور گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی خریدار ہوتا ہے کوئی اپنی چیز خریدتا ہے کسی بیچنے والے سے خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد جو اس کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکس جو آدمی خریدار ہوتا ہے اس سے لیا جاتا ہے دکاندر خود اپنے پاس سے اس کو آدھا نہیں کرتا ہے پھر اگر کوئی کسٹمر ایسا ہوتا ہے کہ جو بل ہی نہیں مانگتا تو آپ کیا کیا جائے تو ایسی کنڈیشن میں آدمی یہ کرتا ہے کہ جو بل اس کے پاس بچ چکا ہے وہ کسی تیسرے بندے کو بیچ دیتا ہے جس کا خریدار سے جس کا بائے سے دکاندار سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں لوگ کیا کرتے ہیں ایک مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ زید ہے زید نے بکر سے جسٹ کے بغیر کچھ مال خرید لیا مالی جی ایک لاکھ روپے کا مال خریدا بکر نے کچھی رسد بنا کر یا پھر ایسی ہی اس کو سامان دی دیا بیج دیا پھر اس سامان کے جو جسٹ ہوتی ہے اب وہ بکر کے پاس محفوظ ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ امریکی جو تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو تیسرے بندے کو جسٹی بل کے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو بل دے دیتا ہے مالی جی یہاں پر بیگر سامان کے لیے بیچے کے صرف بلٹی کی خرید و فرخت ہو رہی ہے تو یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے یہاں پر گورنمنٹ کو ایک دھوکہ دینا پایا گیا ہے جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے اس لیے اس سے آپ کو بچنا ہے ہاں اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ جسٹی سے بس سکتے ہیں جو قانونی گرفت سے بھی باہر ہو جو صورت آپ نے بتلائی ہے اور ہمارے یہاں پر جس کا رواج عام طور پر چل پڑا ہے یہ غلط طور پر غلط طور پر کیا جاتا ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے زاکرہ شاہ نے سوال کیا ہے کہتی یہ ہے کہ ایسی یعنی ائر کنڈیشن کے پائپ سے جو پانی نکلتا ہے ہم عام طور پر اس پانی کو باہر بھیک دیتے ہیں اپنے کسی کام میں نہیں لیتے مجھ کو سوال یہ کرنا ہے کہ وہ جو ائر کنڈیشن کے پائپ سے پانی نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک بہت اچھی بات دیکھئے ایسی سے اور کولر سے جو پانی نکلتا ہے کولر کولر سے اور ایسی سے جو پانی نکلتا ہے وہ جو نکلنے والا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک رہی ہوتا بلکل پاک ہوتا ہے جیسے آپ کے نلکت پانی ہوتا ہے آپ کی بورنگ کا آپ کے کونے کا آپ کے منسپلٹی کا جو پانی ہوتا ہے جس طرح پاک ہوتا ہے سیم وہی کنڈیشن کا وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے اب چاہے تو آپ اس سے برطن کو دھوئیے چاہے تو ہاتھ کو دھوئیے پیر کو دھوئیے اوزو کیجئے گسل کیجئے سب کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر خیال یہ کرنا ہے آپ تحقیق کر لیجئے کہ میڈیکل اعتبار سے اگر یہ انسانی جلد کو انسانی صحت کو تکلیف دینے والا ہو تب اس کو استعمال نہ کرے اوزو اور گسل کے لیے آپ اپنے گھروں کے اندر جو جھاڑو کوشا ہوتا ہے وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور برطن کے دھونے میں استعمال کیا جا سکتا ہے پیڑ پودوں کو پانے ڈالنے میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو ائر کنڈیشن سے نکلنے والا قطرہ قطرہ نکل کر بڑا پانی جمع ہو جاتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے آپ اپنے کسی بھی ضرورت میں اس کو یوز کر سکتی ہیں اگلا جو سوال ہے وہ ہے نورین کا سب سے پہلے اس نے سوال کیا سلام کیا ہے والاکم سلام کہتی ہے کہ حضرت ناپاکی کے حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے ناپاکی کے حالت میں دیکھئے ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے پہلے ناپاکی تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان پر صرف عضو واجب ہوتا ہے اور دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جہاں انسان کے لئے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے تو پہلے والی کنڈیشن کے اگر آپ پر صرف عضو واجب ہے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت بینہ چھوئے گئے قرآن کریم جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کو چھوئے بغیر اگر آپ حافظہ ہے یا پھر کچھ صورت آپ کو زبانی یاد ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے کوئی ٹینشن کے بات نہیں ہے صرف قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا پھر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا پھر کمپیوٹر ہے تو اس کی سکرین پر جو قرآن کریم کی نقوش ہوتے ہیں ان کو آپ ٹش نہیں کر سکتی ہے اتنا خیال لکھے دوسری چیز ہے کہ اگر آپ پر غسل واجب ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر آپ قرآن کریم کو نہ چھو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی زبانی اس کی تلاوت کر سکتی جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورد ایسی ہے جس کو حیز آیا ہو جو نفاس کے حالت میں ہو یا پھر جنابت کی حالت میں ہو کوئی مرد ایسا جو جنابت کی حالت میں تو قرآن کریم چھونا بھی جائز نہیں ہے پڑنا بھی جائز نہیں ہے ٹھیک اگلا جو سوال ہے ہمارے عبدالعلم بھائی نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کرز کی ضرورت تھی اس نے گاڑی گیروی رکھی اب وہ گاڑی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں جو گاڑی آپ کے پاس رکھے گئی ہیں وہ گیروی ہے اور جو گیروی چیز ہوتی ہے وہ امانت کے طور پر ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ داری ہے اس کو یوز کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح کوئی لوگ ایسے ہیں جو سونا رکھتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر گیروی رکھتا ہے تو گیروی جو بھی چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے وہ امانت کے طور پر ہے اس کا آپ پرسنلی یوز نہیں کر سکتے ہیں پرسنلی ذاتی کاموں میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر استعمال کیا ہے آپ نے تو پھر یہ سود ہو گیا ہے سود مطلب یہ کہ آپ نے کسی بندے کو دس لاکھ روپیہ دیا تھا اس کے بدلے میں پانچ لاکھ کا سونا آپ نے رکھا ہے اور آپ اس کو فنکشن میں شادی میں پہن کر رہے ہیں بائک یا فیر فور ویلر آپ کے پاس رکھی بھی اور آپ استعمال کر رہے ہیں آدھے سے زیادہ بھاڑا جو آپ کا گھر کا خرچ ہونے والا تھا وہ آپ نے بچا لیا ہے تو گویا کہ وہ جو آپ نے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اس کے اوپر سود اس کی چیزوں سے حاصل کر رہے ہیں اس لئے آپ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو کہ گر بھی رکھی ہوگی اگلا سوال سعادیہ ناز نے کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم روزانہ یوٹیوب پر حضب البحر سنتے ہیں حضب البحر شریعت کے مطابق یہ سننا ہمارے لئے صحیح ہے یا نہیں حضب البحر کیا ہے اور کس لئے پڑا جاتا ہے اور کیوں سنتے ہیں آپ سنتے ہیں تو آپ ہی کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا یہ معمول ہے پھر بھی جو ہم نے تحقیق کی اسے پتا یہ چلا ہے کہ حضب البحر یہ ایک خاص وظیفہ ہے ایک خاص ورد ہے اس میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں اس میں بہت سارے عذکار ہیں احادث سے جو روایت کی گئی بہت ساری دعائیں ہیں ان دعائوں کے الفاظ اور ان کے ٹکڑے تو غرض ہے کہ بہت ساری چیزوں پر ملا کر ایک وظیفہ ایک ورد بنایا گیا ہے جو حضر شیخ ابو الحسن شازل رحمت اللہ یعنی پر الہام ہوا اور یہ لوگ اس کو مختلف مقاصد کیلئے پڑھتے ہیں وشائق اور صوفیہ کے یہاں پر اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اب اس کے بارے میں اور زیادہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے مناجات مقبول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہی مناجات مقبول اس کا نام ہے یہ کتاب آپ حاصل کیجئے اگر آپ کے پاس بگ دیپو ہے تو وہاں سے لیجئے اگر نہیں ہے تو پھر آپ گوگل سے اس کو ڈاؤنلڈ کیجئے وہاں پر آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی کہ حضب البحر ہے کیا چیز کیوں پڑھا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب پڑھنا ہے یا سننا ہے تمام چیزیں آپ کو وہاں پر پتا چل جائے گی تو بس اتنا ہی کافی ہے بہت سارے سوالات ہو چکے ہیں اب اس کے علاوہ اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیتے رہیں گے آپ کو ان کو سنتے رہے فائدہ اٹھاتے رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ